مہمان الرحیم، محترم سردار شیرباز خان مزاری صاحب، نعمت اللہ خان صاحب، پروفیسر خوشی صاحب، جیگر مہمانان اگرامی اور حاضرین مجلس پاکستان کی گدشتہ اٹھاون سال کی تاریخ میں اگر آپ بڑے بڑے ٹرینڈز حکمرانوں اور قوم کے حوالے سے متعین کرنا چاہیں اور پھر ان کو پیمانہ بنا کر اپنی تاریخ کا اپنے ماضی اور حال اور مستقبل کا جائزہ لینا چاہیں تو ان کی نشاندہ ہی ناگزیر ہے اور ہم ان سے چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں پاکستان کی پوری تاریخ میں جو سب سے نوائیہ ٹرینڈ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ جس میں فوجی اسٹیبلشمنٹ سرف ایرست ہے وہ ایک چھوٹی سی شکایت کو ایک جائز شکایت کو ایک ایف آئی آر میں کنورٹ کر لیتی ہے اور ایف آئی آر مقدمے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مقدمے کے بعد صورتحال کسی کے بھی قابو میں نہیں رہتی ہے اور اس کا وہ فیصلہ ہوتا ہے جو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا خان صاحب ابھی انیس سو اکتر کے سانحے کی بات کر رہے تھے اگر آپ انیس سو چوون پچپن چھپن کا مشرقی پاکستان کی اسمبلی کا آفیشل ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس ریکارڈ میں ایک نہیں درجنوں تقریریں ایسی ملیں گے جس میں وہ بتا رہے تھے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر وہ بتا رہے تھے کہ دیکھئے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان آبادی کا تناسب یہ ہے وسائل کی پیداوار کی نوعیت یہ ہے اور وسائل ان ان بنیادوں پر تقسیم ہو رہے ہیں فلا شعبے کے اندر پاکستان مشرقی پاکستان کی نمائندگی اتنی ہے فلا شعبے میں اس کی نمائندگی اتنی ہے یہ اسمبلی کے فلور پر ہونے والی تقریریں ہیں اور ہر تقریر کا کرنے والا جب ان حقائق کی نشاندہی کرتا تھا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت دردمندی کے ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ اگر صورتحال انہی خطوط پر آگے بڑھے گی تو پاکستان کو متحد نہیں رکھا جا سکے گا اور یہ ایسی بات نہیں تھی کہ جو راز ہو اسمبلی کا ریکارڈ ہے وہ اخبارات میں چھتی ہیں اس وقت ٹیلیویجن نہیں تھا تو ٹیلیویجن پر وہ نہیں آسکتی تھی لیکن ریڈیو تھا ریڈیو پر آتا تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت کی سیاسی قیادت اس سے ناواقف تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹی سی شکایت بلاخر ایک ایف آئی آر میں کنورٹ ہوئی اور ایف آئی آر ایک مقدمے میں تبدیل ہوئی اور پھر وہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جس کا ماتم ہم انیس سو اکتہ سے لے کر اب تک کرتے آ رہے ہیں اور وہ ایسا سانیہ ہے کہ جسے ہم نے اپنے شعور سے نکالنے کی اجتماعی شعور سے نکالنے کی کوشش تو بہت کی ہے لیکن وہ ہماری اجتماعی نفسیات میں اس طرح بیگ گیا ہے کہ ہمارے اس بچے کھچے پاکستان کے کسی بھی حصے میں ذرا سا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں انیس سو اکتہ یاد آتا ہے اس لیے کہ وہ زخم اتنا بڑا ہے وہ صدمہ اتنا بڑا ہے وہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ جس کی تلافی کسی صورت میں ممکن نہیں ہو سکتی تھی تو بات یہ ہے کہ ہم نے اور ہمارے حکمران طبقے نے انیس سو اکتہ کی اس تاریخ سے کچھ نہیں سکھا آپ نے دیکھا کہ پھر انیس سو اکتہ کی دائی میں سندھ کے اندر ایک پولیٹیکل مومنٹ چلی ایمارڈی کی مومنٹ اور اس کے خلاف طاقت استعمال کی گئی اور جو اخوارات کا ریکارڈ ہے صحافی کی حیثیت سے میں جانتا ہوں اس کی میموری بھی میرے ساتھ ہے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کا کوئی اہم سربراہ یا اس کا کوئی نمائندہ ایسا نہیں تھا یہ نہ کہہ رہا ہو کہ سندھ میں ایک بار پھر مشرقی پاکستان جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے بدقسمتی سے یعنی اس پورے اس صورتحال کی دو توجیحات ممکن ہیں یا تو مشرقی پاکستان کو ہم نے خود دھکیلا ہم نے خود چاہا کہ یہ جو بوجھ ہے یہ جو بلا ہے ہمارے سر سے ٹلے اور یہ جو اکثریت کا ایک توفان ہے اس سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نجات مل جائے دنیا بھر میں انتخابات ہوتے ہیں انتخابات سے ملک مضبوط ہوتے ہیں اور ہماری تاریخ یہ ہے کہ انیس ستر میں پہلی مرتبہ ون ووٹ ون من کے اصول کے اوپر انتخابات ہوئے اور ملک ٹوڑ گیا پوری انسانی تاریخ میں جو مارڈن ہسٹری ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں پر انتخاب والے حق رائدہی کی بنیاد پر ہونے والا انتخاب ملکوں کو توڑنے کا سبب بنا ہو ایک ٹرینڈ تو یہ ہے دوسرا ٹرینڈ جو اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے اور پن پوائنٹ کی جانے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ ہم انیس سو اور تالیس سے لے کر اب تک ترک کرنے کی ایک روایت قائم کرتے چلے آ رہے ہیں ہم ہر چیز کو ابینڈن کر دیتے ہیں کچھ عرصے استعمال کرتے ہیں پھر اس کو ابینڈن کر دیتے ہیں ہم نے انیس سو سیتالیس سے نو سال بعد تک آئین نہیں بنایا تو اس کی معنی یہ تھے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس نے آئینی پروسس کو ابینڈن کر دیا انیس سو اکتر کا ثانیہ بہت بعد میں ہوا لیکن اس سے پہلے جو انیس سو اٹھاون کا مارشللہ ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اب یہ ملک کس ٹریک پر جائے گا اور یہاں کا آئندہ کا جو نظم منسخ ہے اور یہاں کی جو حیت اجتماعیہ ہے وہ کن بنیادوں پر رنگ کی جائے گی ہم نے ڈیموکریسی کے پرنسپل کو عوامی پارٹیسپیشن کے پرنسپل کو ابینڈن کر دیا انیس سو اکتر میں ہم نے ایک آدھا ملک پورا پورا ابینڈن کر دیا اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ہم نے اس کی تعبیر کو بھی ابینڈن کر دیا ایک بچہ گھر کے اندر اگر ایک گلاس بھی توڑتا ہے تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخری گلاس چھوٹ ٹوٹا تاکہ آئندہ اس گلاس کی ٹوٹنے کی نقصان سے بچا جا سکے لیکن یہاں آدھا ملک ہمارے حاصل سے نکل گیا اور ہمیں آج تک یہ نہیں معلوم ہے کہ آخر وہ کیا اسباب اور محرکات تھے جن کی بنیاد پر آدھا ملک آدھا پاکستان ہمارے حاصل سے نکل گیا اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں ایک ایسی تاریخ ورسے میں ملی ہے جس پر ہم شرمندہ ہیں اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی شرمندہ ہوں گی ایک سمینار کچھ عرصے پہلے ہوا تھا اس میں میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ جو ذاتی واقعہ ہے لیکن وہ ذاتی واقعہ بھی نہیں ہے میری بچی جو پانچویں جماعت کی طالبہ تھی ایک دن اس نے اسکول میں کہیں سن لیا کہ جو بنگلہ دیش ہے یہ کبھی مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا اس نے آ کر یہ بات مجھ سے پوچھی ہو یہ سوال مجھ سے کیا اس اس نے کہا کہ کیا یہ بنگلہ دیش واقعی کبھی مشرقی پاکستان تھا میں نے کہا ہاں بالکل کس نے تمہیں بتایا اس نے کہا ٹیچر جو ہیں وہ آج کلاس میں اس پر بات کر رہی تھیں اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا یہ ملک یہ جو پورا ملک تھا یہ نصف ملک ہمارے ہاتھ سے کیسے نکل گیا آپ یقین کریں میں پانچ منٹ تک سنناٹے میں آ گیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کو کیا بتاؤں اس لیے کہ جو حقائق ہیں وہ اتنے تلخ ہیں کہ اگر میں اس کو یہ بات بتا جیتا ہوں تو اس کا ذہن کنڈیشن ہو جاتا ہے اور وہ کبھی اس کنڈیشنن سے شاید نہ نکل سکے اور اگر میں اس کو صحیح بات نہیں بتاتا ہوں تو میں ایک جھوٹ کی روایت قائم کرتا ہوں اور میں اس کو گمراہ کرتا ہوں اور ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کے اتنے ہولناک تجربے سے کچھ نہیں سیکھا اور اس کی تاریخ بھی اپنی آئندہ نسل کو منتقل نہیں کی چنانچہ انیس سو اکتر سے لے کر اب تخیم ایسا لگتا ہے کہ جیسے سولہ دسمبر آتی ہی نہیں ہے ہماری تاریخ میں سولہ دسمبر نام کا کوئی ملک نہیں ہے ہمارے کسی تعلیم نساب میں اس کا ذکر نہیں ہے اور اگر ہے تو بہت سرسری ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ واقعہ اچانک رونما ہو گیا حالانکہ اگر آپ انیس سو سیتالیس سے انیس سو کتر تک کے واقعات کو فالو کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بہران جیسا کہ میں نے پہلے آپ سرس کیا ایک شکایت ہے جو پیدا ہو گئی ہے اور وہ شکایت رفتہ رفتہ ایف آئی آر میں تبدیل ہو رہی ہے اور وہ ایف آئی آر رفتہ رفتہ مقدمے میں تبدیل ہو رہی ہے اور کوئی اس پر توجہ دینے والا نہیں ہے سب کے اپنے اپنے معاملات ہیں سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں سب کا اپنا اپنا تناظر ہے اور یہ جو ہماری آہ فوجی اسٹیابلشمنٹ ہے اس کی جو بصیرت ہے اس کے اس کا جو اعتبار ہے وہ تو انیس سو اکتر میں ہی زائل ہو گیا آپ کو یاد ہوگا سولہ دسمبر سے پندرہ دن پہلے جنرل نیازی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جب کہ اگر بھارتی فوجے ڈھاکہ میں داخل ہوں گی تو وہ ہماری لاشوں سے گدر کر ڈھاکہ میں داخل ہوں اور اس سانہے سے محض آٹھ دن پہلے جنرل یایہ خان قوم کو یقین دلا رہے تھے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حالات قابو میں ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ سولہ دسمبر کو وہاں نہ جنرل نیازی کی لاش تھی اور نہ ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں تھا لیکن بدقسمت ہی حملی جیسا کہ میں نے آپ سرچ کیا کہ ہم وہ جو ترک کرنے کی روایت ہیں اس پر ہم قائم رہے اور ایک کے بعد دوسرا بہران دوسرے کے بعد تیسرا بہران چوتھا بہران پانچوہ بہران چھٹا بہران ایسا لگتا ہے کہ ہماری پوری تاریخ بہرانوں کی نظر ہو گئی ہے اور ہمارے پاس اپنے آپ کو بتانے کے لائق اپنی آئندہ نسلوں کو بتانے کے لائق کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم فقر کر سکیں اور آپ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی انفرادیت کے اوپر اپنی اجتماعیت کے اوپر اعتبار ہو انسان بھوکا رہ سکتا ہے انسان اسرت کی زندگی بسر کر سکتا ہے مشکلات سے دوچار رہ سکتا ہے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ کبھی بھی جن کے ساتھ وہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا نمبر ایک بے یقینی اور دوسری بے تکریمی اور یہ دو وہ ٹرینڈز ہیں کہ جو ہماری ہیسٹری میں مسلسل تواتر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ترک کی روایت ہے وہ گدشتہ چھ سال کے درمیان بھی اپنا اظہار کر رہی ہے ہم نے طالبان تخلیق کیے اور پھر ان کو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ترک کر دیا پچیس سال کی افوان پالیسی ہم نے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ترک کر دی سمجھا گیا تھا کہ شاید بات یہاں تک محدود ہوگی لیکن ہم ایسا لگا کہ جیسے ہماری کشمیر پالیسی جس پر ہماری پوری تاریخ مرتقز ہے جس پر ہمارا دفاع کا تصور مرتقز ہے جس پر ہمارا معیشت کا تصور مرتقز ہے ہماری سیاست مرتقز ہے ہم نے اس کے لیے تین جنگیں لڑی ہیں اور پوری ایک پوری قوم نے جس کے لیے قربانیاں دی ہیں ہم نے ہمیں لگا کہ جیسے وہ وہ بھی ترکیزت میں آگئی ہے اور طالبان کا دفاع تو خیر ہم کیا کرتے وہ آدمی وہ شخصیت کہ جس نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حد فاصل قائم کی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو قائد اعظم اور اللہ امہ اقبال کے بعد ہمارا سب سے بڑا ہیرو ہے اور اس نے وہ کام کیا کہ جو کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی تھی جو پوری فوج نہیں کر سکتی تھی جو پوری قوم نہیں کر سکتی تھی ہم نے ایک تاریخ کے مرحلے پر محض ایک دباؤ کا شکار ہو کر اس پرسنیلٹی کو بھی ترک کر دیا اور آپ یہ بتائیے کہ اس پورے اس پورے پینوراما میں کونسی بات ایسی ہے کہ جس پر میں فخر کر سکوں یہ صورتحال یہاں تک بھی محدود نہیں رہی ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے ہمارے ملک کا جو نظریہ ہے اب ہمیں یہ خوف لاحق ہے کہ کیا وہ تاریخ بھی ابینڈن کر دی جائے گی کیا وہ نظریہ بھی ابینڈن کر دیا جائے گا اس لیے کہ ہمارے موجودہ وزیر تعلیم جنرل جاوید اشرف قادی صاحب کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں ہے اور ہماری تاریخ محمد بن قاسم سے شروع نہیں ہوتی ہے بلکہ ہماری تاریخ اشوگ دی گریٹ سے شروع ہوتی ہے تو اب ہم اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کیا ہماری اس تاریخ کو کیا ہمارے اس پورے تاریخی سفر کو کیا ہمارے اس پورے ماضی کو بھی غدربوت کر دیا جائے گا ترک کر دیا جائے گا اور کہہ کہہ دیا جائے گا اور یہ بات کہی جا چکی ہے ہمارے جو ایک سابق وزیراعظم میں بات کہہ چکے ہیں کہ دو قومی نظریہ کا زمانہ گزر چکا ہے اب ایک قومی نظریہ کا زمانہ شروع ہو چکا ہے